اگر روئنگ کرتے ہیں تو آج آپ کو اپنے گارڈن میں کھلے اور ڈیفرنٹ روزیں دکھاؤں گا ان کی کیئر بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس روز سے یہ ہولینڈ والا منیچر روز ہے کافی کم ہارڈی روز ہے سٹارٹ میں بہت تانگ کرتا ہے لیکن اگر آپ کو کیئر کرنی آتی ہے تو آپ اس کو بچا لوگے تھوڑا کم ہارڈی ہے اس پہ نہ بہت جلدی اپنے پاتے پنے کو بڑھا کرتے ہیں جنری زیادہ پانی دنے لکھنا دھا شدہ ہے یہ اسی خ roupی took میں پاانی دیotz ہوں کینinct نشانت پڑ جاتی ہے اسپہ یہ ایڈرہ сы biology کے لیے سی حیقے ülڈ روز ہے اب آپ جانت ل آئے ونیچر ہوں تو وہ کہنئے پہلے روز第二 سوار منیل کٹھ کی ضرور ہے اور بہت پھول کھلتے ہیں اسے بہت زیادہ تو دوسرا یہ روز ہے یہ بھی ہولینڈ والا مینچے روز ہے یہ اسے تھوڑی سہاری ورائیٹی اس میں کانٹے نہیں ہوتی اس میں کانٹے ہوتے ہیں اس کے بنچیز اس سے تھوڑ سے زیادہ بڑے ہوتے ہوتے ہیں کیونکہ نہ یہ پھیلتا بہت ہوتا ہوتا نا تو اسے جتنا زیادہ پھیلے گا بھی اس کا ایک پانچ پیتنے پھول لگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ کئی دن سے کھل دے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں کھل دے یہ دیکھیں اندر بھی کتنے سارے چھپے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ سپینڈ ہو گیا ہے اور یہ دیکھو یہ کوئی گچھا تیار ہو رہا ہے تو یہ پڑا ہولینڈ والا مینیچر یہ بھی وہی ہے یہ دیکھیں اس کی یہ زیادہ تھی تو اس نے یہ دیکھیں زیادہ پانچیز بنائے یہ دیکھیں کتنے پھولوں سے بڑا پڑا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہے ریال میں کتنا پیارہ لگ رہا ہے یہ پورا پورا گلدستہ بنا پڑا ہے وہ بھائی بہت پیارا لگتا ہے اس کا پھولijn کا سائز تھوڑا سا ڈیفرنس ہو اس کا پھول تھوڑا سا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کا تھومڑا صار گاہ اس پہ ہوتا ہے اس کا بڑا ہوتا ہے اس کی پیتل دکھاتا ہوں دو کلر کی ہوتی ہے ہے دیکھیں یہ آمینٹیر سے آمینٹ ہے ہنہ دفرینٹ ہے آم یچ جیلود خفبرات ہوتا ہے لیکنہ اس سے کافی بڑا زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے یہ دیکھیں نا ہے اس لگتا ہے یہ بڑا جیسے بڑا پوزم اب یہ دیکھو یہ اس سے چھوٹا پودہ ہے تھوڑا ڈیفرنس ہے دیکھو میں یہ بہت ای تنک سو دو سے تین سالوں کا ڈیفرنس ہے دونوں کے درمیان تو اس پر بہت سارے پول لگتے ہیں یہ بھی سیٹ کر رہا ہے یہ دیکھو یہ اپنے بڑے برنچز بہار میں سیٹ کرے گا یہ اپنے بڑے برنچز ابھی سیٹ کر چکے کیونکہ اس میں پاور ہے دیکھو یہاں پر کتنے پیارا لگ رہا ہے آپ کو زیادہ زوم کر کے دیکھو یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے اندر چھپا ہوا اور یہ وہ ہے جو میں اس سال آئے تھا اب اس پر دیکھو کتنے بڑے 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 لگنا شروع ہو گئی ہے یہ سیٹ ہو گیا پودہ نا تو یہ ہولینڈ والے منیچر یہ روز اس کے ساتھ آپ کو جربرا بھی دکھا دیں میرا جربرا کھیل رہا ہے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اس پر بھی ابھی پھول سیٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو گلدہ اوڈی بھی دکھا ہوں آپ نے یہ دیکھیں یہ گلدہ اوڈی اس نے پھول نکال ہی ہے اور ایک یہ بھائٹی ہے یہ میں نے کیر نہیں کی تو نیچے گرہ پڑے یہ ریڈ والی ہے اور یہ چھوٹے پھول والی ہوتی ہے جن کو پاس ہوگا ان کو پتہ ہوگا کافی پھول لگتے ہیں اس پر بھی اس کے پروپر پروننگ کی جائے تو ایک یہ وائٹ والی میرے پاس ہے تو ابھی تک اور کوئی نہیں کھیلی میں بس کافی اورائیٹس تھیں تو چلیں نیکس روز کی طرف چلتے ہیں یہ بڑا دیسی روز کافی ہارڈی روز ہوتا ہے اس پر اثرپس کا ٹیک تھوڑا کام ہوتا ہے اور اس میں خوشبو بہت ہوتی اس کی کٹنگ بہت ہی ایزیلی لگ جاتی ہے بہت جلدی لگ جاتی ہے تو پھول زیادہ دن تک سٹینڈ نہیں کرتا پتے صحیح رہتے ہیں اثرپس کا ٹیک مطلب یہ مورتے نہیں ہیں پتے تو اسی وجہ سے کافی اچھا روز ہے نیو جو ہیں گروہ کر رہے ہیں ان کے لئے یہ دیکھیں یہ روز کی ورائیٹی دیکھیں یہ والی روز کی ورائیٹی ہیں اس کے پیچھے سے پتوں کلر اور ہوتا ہے آگے سے اور ہوتا ہے اس روز میں شروع میں مجھے بہت تانگ کیا تھا تانگ کیا تھا کہ یہ سروائیو ہی نہیں کر پا رہا تھا میں پس بھی ایک پلانٹ اس کا تو یہ دیکھو سروائیو کر گیا لیکن سٹارٹ میں میں نے اس پر کافی محنت کی تو پھر اس نے سروائیو کیا یہ کیسا پودا ہے اس کی تانگیوں میں میں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ جان ہو پھول بہت نکلتے ہیں یہ دیکھیں پھول اس نے تقریبا تیسرے سال جا کے ایسے گچھے نکانا شروع کیے تھے کافی گچھے ہیں پڑے آگے ٹہنیاں آگئیں آپ کو سہ سے دیکھنی رہا ہوگا یہ دوسرا پلانٹ اندر گھس گئے لیکن کافی یہ دیکھیں کافی پیارا روز ہے کافی بڑا سائز ہے یہ گرینڈی فلورا روز ہے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی گرینڈی فلورا روز کے ورائٹی کتنا بڑا پھول ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والا روز ہے یہ ہارڈی روز ہے کافی دیر تک سٹینڈ کرتا ہے اور کافی ہارڈی ہے بڑی 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 برانچز بناتا ہے ہیلدی پودا گروہ کرتا ہے موٹی موٹی برانچز گروہ کرتا ہے اس کو تھوڑا پوٹ پڑھا دینا پڑتا ہے اس کے بعد دیکھو یہ روز ہے یہ بھی گرینڈی فلورا روز کے ورائٹی اس پر یہ کبھی لگا ہے لیکن یہ ہے گرینڈی فلورا اس پر کافی گچھے لگتے ہیں اس روز نے بھی شروع میں بہت تنگ کیا تھا بہت تنگ مطلب بہت زیادہ تنگ اس سے بھی زیادہ تنگ کیا تھا یہ بھی میں پاس ایک ہی پلانٹ تھا لیکن اب بھی اس کی کٹنگ گروہ ہو چکی ہیں تو ہمیں پاس دیکھیں میں دو سے تین پلانٹ ہے اس کے ایسے دو ترانک دیکھیں یہ ہے پڑا بڑے پول والا اور ایک ہے چھوٹے پول والا ہے وہ ہے پڑا فلوری بندہ وہ دیکھیں وہ نیچے ہے پڑا یہ بھی کٹنگ لگی ہوئی ہے یہ میں اب تو بتاتا ہوں آپ کو کس کی کٹنگ لگی ہوئی ہے تو یہ سب سے پہلے دیکھیں یہ گرینڈی فلورا یہ اورنج کلر کا روز ہے اس کی پہلے ٹین میں بالکل جان نہیں تھے جب میں لائے تھا اس نے بہت تنگ کیا تھا بہت ہی کام ہارڈی تھا گرمی میں مرنے لگیا تھا لیکن پھر میں کسی تنگ اس کو بچا دیا ہے لیکن اب یہ بہت اچھے کیلتا ہے اس کے پورے پورے نا لمبی لبی برانچز بناتا ہے کافی اونچ اونچ برانچز بنتی ہیں نا اس کی اور نا کافی پیارا کلر ہے اب یہ اس کیمرے میں اچھا کلر آتا نہیں لیکن بہت ہی وائبرنٹ کلر ہے بہت ہی پیارے کلر کٹ اورنج ہے تو یہ ہو گیا اورنج پہ بھی پورے کچھے لگتے ہیں پھولوں کے نا اس پہ لگے تھے اب دوسرا پھول نکلا وہ گر گئے یہ دیکھیں میں نے بھی لگ توڑے بھی نہیں ہے اب آپ کو دوسرا پھول لکاتا ہ ہوں یہ دیکھیں اس روز کو دیکھیں یہ کتنا پیار ہے یہ میرا موت فیورٹھ ہو یہ بھی م It Wraith دیکھو یہ بھی نہیں اب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی اور یہ بھی اب یہ بہت neon ikدارہ نقوم ہے اس کیں ہوتا عمیتا ہے ایک آتا ہے اب اس کو بن کرو Saran تریiberal ، um اور اس کو بڑھنے لگ گالمoper hi por airline ہوگیا تو میں نے اس کو کار دیا نیچے تک تو پھر یہ بہت اچھے لگے بہت بڑے بڑے بن جائے نا میرے تو یہ بہت اچھا روز ہے یہ آپ کو کیسے گچھے دکھاؤں یہ دیکھ کتنے پیارے گچھے لگے ہوئے ہیں نا ان پر اچھیل میں لائٹ نہیں پاڑی تو آپ ان کا اصل شیڈ اور کلر دیکھیں یہ ہارڈی ہے پڑا یہ اتنا کام ہارڈی نہیں یہ ہا وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہتنگ کرنے میں روز نہیں اچھا ہے پڑا روز گچھوں میں پھول اکالتا ہے تو اب اگلے روز کے طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نیچے روز کی ورائیٹی ہے یہ روز نا بار میں بتکاتے ہیں اس کے پارے میں نے اس سے پہلے اس روز کے پارے میں جانتی ہی ہے بڑا وائٹ کلر کا روز ہے یہ بھی میرے پاس ایک ہی روز ہے اس کی کٹنگ پتہ ہی میں نے لگائی نہیں لگائی اور لگی یا نہیں لگی میرے پاس بھی لگنے اس کی کوئی کٹنگ نا لیکن وائٹ کلر کے جو بھی ہونا لائٹ کلر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ پانی رکھ جاتا ہے اور پھر نا ایسے ہو جاتے ہیں ان کے نا جو نائے نائے ہوتے بہت کیتے ہیں لیکن دور سے یہ کافی پیارا لگتا ہے نا تو وہ وائر جو بلائکی سہنا ختم ہو جاتا لیکن یہ بہت اچھا روز ہے یہ ہائی برائیٹی کی برائیٹی ہے اس پہ ایک برانچ پہ ایک ہی پھول لگے گا ایک سے زیادہ نہیں لگیں گے ٹھیک ہو گیا نا اور یہ جو ہے یہ مکہ میں فلوری بنڈا ہے یہ گرینڈی فلورا نہیں ہے تو اس کا پھول اتنا بڑا نہیں ہوتا پہ اتنا ہی رہتا ہے اچھا اب آپ کو دکھاتا ہوں بہت سے لوگ بجھتے ہیں آپ کے پاس ڈیویڈ آسٹرن روز نہیں ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیویڈ آسٹرن روز ہے شاید کیونکہ اس کے اندر سے شیپ اگر آپ دیکھو ڈیویڈ آسٹرن روز ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیویڈ آسٹرن ہے اس پہ بہت پھول لگتے ہیں یہ تو ابھی کام میں گچھے ہیں یہ دیکھو اندر سے کھلے پڑے ہیں ابھی اندر والا کھلے ہیں یہ دیکھو یہ سب کے سب ایسی ہی ہیں تو یہ دیکھیں اور اس کو دیکھیں اس کے اندر بھی پانی بھار گئے اس سے اندر صبح کو پانی دیا گیا میں تقریبہ انکہ پندرہ جن کے بعد پانی دیا آج آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں کیوں کہ یہ ہے پڑا یہ دیکھیں پورا ڈیویڈ آسٹرن ہے ایک اس کی بنانچ ہے یہ دوسری ی điس کی بنانچ ہے یہ تیسری اس کی بنانچ ہے اور یہ 34 اس کی بنانچ ہے چار اس کی بنانچ ہے چاروں کے چاروں بھری پڑی ہیں ہلائے سے آپ کو ہلا کے دکھاتا ہوں ایک 2 یہ جوًا چار بنانچے ہیل رہی ہیں تو یہ اسی کی ہے ایک وہ چھوٹی ہے پیچھے تو یہ ہڈی روز ہے جیسے میں پیس دونوں میں بڑے دوسرا بھی آپ کو بلانٹ دکھاتا ہوں بھی آیا دونوں سروائیف کیا مجھے کوئی تانگ نہیں کیا لیکن 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 بہار میں اس پر تھریپس کا بہت اٹیک ہوتا ہے بہار میٹنے تو بڑا بڑا گچھے نکالتے ہیں تو کچھے نہیں ہے جیسے آپ کو اس کے نہیں دکھایا تھے منیچر کے ویسے گچھے نکالتے ہیں تو بہت ہی اس پر اٹیک ہوتا ہے تھریپس کا تو اس کے لیے آپ کو سپریے کرنا پڑے گا اس کا سولویگو کا سیجنٹا کی سولویگو اس کا سپریے کریں گے تو بہت اچھے گروہ کریں گے اب ایک اندر روز ہے جو کہ چھوپا پڑا ان روز کے درمیان میں جو کہ بہت پیارا لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہے پڑا ہائی برائیٹی روز اور جو ریڈ روز نہیں ہوتا جو آپ گفت کرتے ہیں اوریجنل کٹ فلاور یہ ہوتا ہے جبکہ دےسی کو لوگ کٹ فلاور گیانے ہیں یہ ہوتا ہے اور بہت بڑا فلاور ہوتا ہے بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی فلال اندر گزا ہوا ہے تو آپ کو اچھے سے دیکھیں گے نہیں لیکن بہت پیارا روز ہے یہ اپڑاں ریڈ والا اور اس کے وہ والے پھول ہیں جو آپ پرانے ہوگیں میں کاڑ دوں گا بہت اچھا گروہ کرتا ہے بہت پھول نکالتا ہے اس پر اٹھاک بہت کام ہوتا ہے اس سارا سال پھول دیتا رہتا ہے یہ اسی ہے یہ چہری پریفرنس کے نام سے ہے بڑا اس کی یہ مجھے سبسکرائب میں نے بتاتا ہے اس کا نام پہلے میں اس کا نام نہیں پتا تھا اپ نامärtہ دیکھا ہے پہلے میں نے اس کو دیکھ کرنا ہے یہبرازگžزہ죠 مجھے سارا بچے کیosی کسی ہے اس کو te animdtوا monsters جب پھول سک utman most areww اپ یہیỗi نیکھیں اور اس کو دیکھ کرند ہوں کzech کے اس کامیدر شخص ہے نہیںدیقت کسی ہوں کوئی کامیڈ رکھو سکرسیا میں کوئی خوش دỗہ back the earth سو تھوڑا سے زیادہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائی بریٹی ہے وہ گرینڈی فلور ہے تو اس کا پھول سو تھوڑا سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے نئے جو ریڈنس ہے نا یہ تقریبا زیادہ آ جاتی ہے اس کے نسبتاں اگر یہ دھوپ میں ہو لیکن اگر کام دھوپ ہونا تو پھر یہ اس کے برابری لگتا ہے یہ دیکھیں اب اس کے پھول کا سائز آپ کو دونوں کا کافی بڑا لگ رہا ہوگا اس میں خوشبو ہوتی ہے سب سے بڑی اگزمپل یہ اندر سے روز جو میرا موسٹ فیوریٹ ہے تو یہ ہے پڑا ییلو ریڈ اورنج کا مکچر روز اس میں بھی ہلکی ہلکی کشبو ہوتی ہے بہت تیز نہیں ہوتے لیکن ہلکی ہلکی کشبو ہوتی ہے بہت پیارا روز ہے میرا موسٹ فیوریٹ ہے لیکن اس روز نے مجھے بہت تانگ کیا تھا اس کو شروع شروع میں بچانے کے لیے بہت کوششیں کی تھی پھر جا کے یہ بچے لیکن ان کی گروت کوئی ویسی کے بچے لینے اتنے سال ہو گئے ہیں تو یہ بھی ڈائج بیک ہاتا ہے ان پہ نا تو کافی کافی بڑی 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 برانچز اپنی جلا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے اس کا پودا یہ نا موٹا ہو گیا لیکن اس میں وہ بات نہیں آئی ابھی نا دیکھو صرف تین برانچز میں بچا پائے ہوں کی نا کچھ یہ برانچ جال گئی ہے جل گئی ہے جل گئی ہے جل گئی اردہ اواز بجھگا ہوگا ہے ورددہ بجھگا ہرتے۔ مکسچر تو اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے بہت پہر روز ہے اور ایک اور ایک دوسرے جیلو دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی آپ کو اتنے ویرائیٹی کہاں دیکھنا کو ملیں گی ایک اور جیلو آگیا یہ دیکھیں اب یہ اور چیز ہے یہ جیلو ہی رہتا ہے انڈ تک یہ ہے ایک جو انڈ تک جیلو ہی رہتا ہے ایک ہوتا ہے جو انڈ میں وائٹ ہو جاتا ہے وہ وائٹ جیلو ہوتا ہے یہ ہلکہ ہوتا ہے پورا یلو نہیں رہا تھا ہلکا ہلکا نا فیڈ گھتا ہم نکالا یہ دیکھو کھا رہا ہے تو ابھی سرٹی انڈری سے نہیں کھا رہا لیکن یہ کھتا ہے ایک ہوتا ہے جو پھک یہ کھا جیلو ہوتا ہے وہ تو پورا ہی وائٹ ہو جاتا ہے نا کھلنے کے بعد ہی تو یہ بھی اچھا ہے ہارڈی ہے اتنا زیادہ ہارڈی نہیں کہہ سکتے لیکن اس سے زیادہ جو پہلے آپ کو دکھایا ہے نا اور یہ بھی گرینڈی فلورا کی ورائٹی ہے اس پر بھی بنچیز لگتے ہیں اگر آپ اس کو جگہ دو نا اور ایک وہ کھڑا ہے وہ وہی وائلا ہے جو میں نے بھی پہلے آپ کو دکھایا تھا اس کی پیٹل پتل ہوتا ہے اس کی پیٹل موڑتی ہوتی ہے اس کی کاغذی طائپی پیٹل ہوتی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی پیٹل کی ایجز نا تھوڑا نا اس کی طرح ہوتا ہے اس کی پیٹل ایسی ہیں جیسے کاغذ تو اس کی اینڈ میں نا اس کی پیٹل ہوتا ہے اس کی پیٹل ہوتا ہے اس کی پیٹل ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ہائی برائٹی یہاں پہ دیکھیں کیسے دکھ رہے ہیں اور وہ والے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ابھی میرا ایک میرے ایک خیلہ کچھ دو ہو والا یہ پنی ماری شاوری آسمہ شریف ہے اس پہ بھی بڈز لگی گئے ہیں یہ دیکھو یہ ہائی برائٹی ہے پی اور ہائی برائٹی کیسے دکھ رہے ہیں یہ ایک پرانچ پہ ایک ہی فلاور ایک پرانچ پہ ایک ہی فلاور تو یہ بھی کھلہ نہیں ہے یہ بھی سائٹکار ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت ہی ہارڈی ہے بہت ہی ہارڈی بہت ہی ہارڈی بہت ہی زیادہ ہارڈی یہ ہے وہ یہ ہے پڑا اورنج میں سپٹرائیب یہ بہت عام ہے پڑا یہاں پہ دیکھیں تو لے لو میں کہاں لے لو اتنا گھنا پودہ بنے گا اتنا پودہ بنے گا کیا بتاؤں آپ کو یہ اتنا گھنہ ہے میرا کہ آپ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور بہت ہاڑی ہے گرمی بھی پھول نکالتا رہتا ہے انہیں وہاں ہاڑی ہیں یہ ہے پڑا اس کا پودا اور آپ کو دکھاؤں کہ یہ کہاں تک جا رہا ہے اوپا جا کے نہ اپنی ہاں لمپا کر کے نہ اپنی وہاں نکالتا ہے کچھ یہ نکال رہا ہے تو یہ بچارہ میرا ہائی برسیس کے اندر گز گیا ہے وہاں اس نے پوری حکمرانی کی ہوئی تھی وہ سپر تک کیا پڑا تھا وہاں تک اس کا میں نے بہت کاتا یہ دیکھیں اس کی آپ ہیلتھ کا پتہ کر سکتے ہیں کتنا موٹا ہے اس کا یہ اور یہ دیکھیں تو اب اس کی روٹ زمین میں جا چکی ہوں گی کیونکہ گھملے میں اب یہ نہیں رہی یہ نیچے سے پہنے سے زمین میں چلے گئے بہت موٹی موٹی برانچ بناتا میں اس کی بہت موٹی موٹی برانچ کھاتا ہوں اچھا دوستے یہ جو میں نے آپ کو گرانی فلاورت دکھایا تھا نا شروع میں اس کی یہ فلاورت تھے اب جو ختم ہو گئے ہیں لاسٹر ویڈیو میں دکھائی تھے تو اس کی کٹنگ بھی لگ جاتی ہے دیکھو یہ اس کی کٹنگ لگی پڑی ہے اس کا پھول نکلا پڑا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ یہی والی ورائیٹی ہے تو یہ بھی نکلی ہے بچھلے سال کے بعد آپ نکلی ہے اور یہ دیکھو سیم پی سیم وہی چیز ہے ایک اور اس کی ورائیٹی دیکھو ویلوٹی ٹائپ کے لیوز پیچھے سے کلر اور ہوتا ہے آگے سے اور ہوتا ہے پیور ریڈ کلر ہے جو لپ سٹک والا کلر نہیں ہوتا یہ وہ والا ہے شوکنگ ریڈ ہے اس کو کہتے ہیں میری خیال میں ایسا ہی کچھ ہے پڑا پیچھے سے کلر اور ہے تو ویلوٹی ٹائپ کی اس کے لیوز ہوتی ہیں پھول صحیح نکلتی ہیں کچھیں بناتا ہے لیکن گرمیوں بناتا ہے بس ہیلتھ ایسی ویسی رہتی ہے ایک پودا تھا میرے پاس تو اس میں دو پلانٹ ہے ایک اس کے ساتھ مار گیا دونے سیم ورائیٹی تھی اور یہ بچ گیا یہ تقریبا انیس سو دو ازا انیس کی بات کر رہا ہوں نہیں جب میں یہ لے کے آئے تھا ایک یہ دیکھیں یہ اورنج ہے منیچر میں یہ بھی کافی بہر روز ہے اس پر بھی کافی گچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس پر لگ بھی رہے ہیں اس کو پروپر ڈھوپ نہیں ملی لیکن یہ بھی بہت کی ساتھ ہوتی آؤسٹری نگ روز ہے اچھے یہ روز ہے جو میرا موس شویر روز ہے اس کو لاس گرا نے پھولیانتھا گا دیا تھا تو اگ بھائی نے کہا تھا کہ نہ وہ پھولیانتھا نہیں ہے تو واقعہ یہ نہیں پھولیانتھا لیکن یہ ہے اس کی نیا ابروڈت کا پ academy میرا پاس ہیں پب disciplین روز روز تو اس کی ایک نیا بات کا پی ہے اس کے پر لار ایسی ہی ہوتے ہیں نیا بار کسی پیڈل زیادہ بھی ہوتی لیکن چھوٹا ہوتا ہے اس کا کافی فلاور نا چھوٹا ہوتا ہے بہت زیادہ گچھوں میں کھیلتے ہیں نا وہ میرے پہلے تھا ایک رائٹ گلر کا وہ میں نے دے دی کیونکہ وہ بچھی بہت بڑی بنتا ہے نا مجھے تنگ کرتا تھا تو اس ویسے اس پر میرے پہنے دیکھتے ہیں کہ یہ پولینٹہ روز کی اصل بہت زیادہ گچھوں میں پھول بنتا ہی نہیں فلاوری بنتا ناگاötی ہے نہ جب زیادہ گچھوں میں لگتے ہیں لیکن آپ سے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہے کیونکہ اس پر بھی کبھی کبھی کچھیں نکلتے ہیں مجھے کہ وہ انگیر ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگیا ہے بہت آقائی ہے بہت we good جہو پستند کر کے ہوتے ہیں انگیر ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے بہتیج نائد ہوتا nیگر ہوتنوں اس پورٹ میں لگتا ہوں یہ اس کی ٹانی جاری یہاں جاکہ اس نے پھول لکھایا اور یہ جو آپ کو دکھایا تھا چیئری پریفرنس والا یہ اس کی کٹنگ لگائی تھی جو کہ اب بڑی ہوگی اور یہ آپ کو یہ دکھاتا ہوں ہولینڈ والا ایک اور مینیچر ہے اس سے بھی ہولینڈ والا مینیچر کہتے ہیں یہ بھی انہیں کے ساتھ آیا تھی یہ اوریجنل ہی ہے ایک سامگا یہ بھی لیکن یہ تھوڑا سا کٹ لمبا کٹ دیتا ہے یہ میں بس ایک ہی پلانٹ ہے اوریج میں اپنے کلر بدلتا رہتا ہے یہ بھی لیکن یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا اس نے وہ ہیں بڑے پیارے نا پرائیس اس کی بھی ہوتی ہے جو اس کی اب یہ اس دفعہ بڑا ہو رہا ہے نیچے سے یہ دیکھیں بیس لچور نکال رہا ہے یہ اندر گم ہو گیا بچارہ لیکن یہ بھی کافی اچھا بہت ہی دفعہ یہ پسی دفعہ میں لائے تھا اس کی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ کو دکھاؤں گا اس کی سیریز کی یہ کہاں سے کہاں تک پہنچا اب یہ آپ کو یلو رہا ہے لیکن پتہ نہیں کلر کوئی چینج ہوئی رہتا ہے میرے موبائل میں یہ اورینج ہے یہاں سے دیکھوں تو یلو رہتا ہے یہاں سے دیکھیں تو اورینج لگتا ہے یہ تو اورینج ہے اس پر بھی گچھے لگتے ہیں کافی لیکن اتنے نہیں لگتے جتنے آپ کو جو پہلے دو دکھائیں اس پر لگتے ہیں ایک اور روز میرا موس فیوریٹ روز یہ دیکھیں اس کے نا بان پھول ہوتا ہے نا یہ بہت پیارا لگتا ہے اس پر کانٹے بھی نہیں ہوتے تو یہ بھی آپ حیدہ کٹ فلاور یورکا سکتے ہیں اس کی بہت بڑا پود ہو گیا تو اتنا بڑا پود ہو گیا تھا اس دفعہ میں نے اس کو کٹا ہے اور اب یہ دوبارہ سے لیچے سے نکال اس کو میں سارا کٹ دیا تھا کیونکہ پیچھے دور اس کے فلاور کام ہو گئے تھے نا ابھی بھی وہ بات نہیں ہے جس کی ہونی چاہیے لیکن ابھی بہت فلاور لگیا ہے تو یہ بھی تھوڑا کام ہارڈی روز ہے جتنا زیادہ ہارڈی نہیں کٹنگ لگ جاتے اس لیے میں نے کٹنگ دے بھی ہیں آپ نے کچھ سبسکرائبوس کو اس کی کٹنگ تو بہت اچھا روز ہے بہت پیارا کلر ہے اس کو یہاں سے کٹ کے نا پیزہ بوکے میں رکھ سکتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے اور یہ کور ہے یہ بڑا مینیچر جو میں بس اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بھی میں نے دیئے تھے روزیز یہ والے بھی تو یہ میں بھی اتنا پھیل گیا اتنا پھیل گیا تو مجھے کام کرنا پڑا ہے اس کو میں نے اس کی کٹنگ لگا ہے اس کی ساری ساری کٹنگیں لگ گئی ہے ایک ہوتا بندہ فیل ہوتی ہے لیکن نہیں کی میری Peng کی کوپی یہ بھی بہت زیادہ کلر رکھا رہا ہے بہت بھی gjい سیکی establs گچیں اس میں بھی بسا ہی لگتے ہیں لیکن یہ ہی لگتا ہے بہت پارچ جاتا ہے تو پہل کی ملیانان کی کٹی بجاب رہے ہیں تو یہ بھی انہوں نے بیچے تھے ہاولینڈ والا میں نیچے بنا کے لیکن یہ نہیں ہے یہ ہے پڑا اوریجنل آپ کو دکھا دیا اور یہ اوریجنل ہے یہ کوپی ہے جو بکری ہے چار چارس ہو گئی اور یہ اوریجنل ہے ایک دار پھر دیکھ لوں اچھا وہ جو میں آپ کو کہا تھا ڈیویڈ آسٹرن کا دوسرا پلانٹ بھی ہمیں پاس وہ یہ والا ہے اس پہ بھی اب بندی سیٹ ہو رہی ہیں دیکھیں اور ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں جو بہت ہی ہارڈی ہے انتہائی ہارڈی وہ ہے یہ والا اس کو میں کہتا ہوں ایفل ٹاور روز خوشبو والا روز ہے لمبی لمبی سٹامل آتے ہیں دیکھو کہاں آسمانوں پہ پہنچا پڑا یہ اور میں نے اس کو ساتھ دیکھو کیا کیا ہے اس زفن یہ اس کے ایک لمبی سے برانچ نکلی تھی گرافٹ سے تو میں نے اس کو اچھا ہو جانے دیا جانے دیا اوپر جا کے کار دیا اب اوپر جا کے پول نکال رہا تو اب یہ ایک قسم کے سٹینڈ اپ بن گئے تو اس کو ایسا سٹینڈا بنانا زپڑتا ہے کیونکہ یہ بہت پھیلتا ہے پھٹھی سیدھی برانچی نکالتا ہے اپنی اور بہت خوشبو ہوتی ہے اس میں پورے بھنچیز لگتے ہیں یہ بھی گرینڈی فلورا کی ورائیٹی ہے اور اس کے ساتھ کو یہ روز پڑا ہے یہ تھوڑا کم ہارڈی ہے لیکن اچھا ہے بچ جاتا ہے یہ نہیں کہ میں نے کہتا بچ جاتا نہیں بچتا بچ جاتا لیکن گروئی تھابیٹ بوری ہے اس کی کانٹیں بہت ہوتے ہیں کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے اور جو آپ کو پہلی یلو دکھایا تھا میرا موس فیوٹ جو میں نے کہا تھا یلوش اورنج وہ یہاں پر بھی ایک پھول کھل رہا ہے یہ اسی کا پودا ہے جو اندر گھوسا پڑا ہے ایک دیکھیں کہ یلو کی یہ والی ورائیٹی ہے یہ بھی کافی ہارڈی ورائیٹی ہے بہت ہارڈی ورائیٹی ہے اس کی کٹنگ ایزی لی لگ جاتی ہے اس کی پیٹل کام ہوتی ہیں لیکن اس پر بھی گچھے لگتے ہیں اس دور میں نے اس کی پروننگ نہیں کی لیکن مجھے لگتا ہے میں نے غلط کیسی پروننگ نہیں کی یہ پودا ایسے اٹھ کے نہیں آرہا ایک کا دکا فلاور دے رہا ہے تو شاید اس کو کھات کی ضرورت ہے میں نے آج کھات دینی تھی لیکن آنی دے پاؤں گا کیونکہ یہ جلدی ہے ایک یہ روز کے ورائیٹی ہے بھی گرینڈی فلورا روز کے ورائیٹی ہے بہت ہی ہارڈی روز ہے اچھی تاں کھیلنی نہ بھی ہے لیکن کھیلے گئی ہے اب تیار ہو رہے ہیں بہت اچھا روز ہے بہت ہی پھول نکالتا ہے بہت ہی گروت کرتا ہے اس کی ایک کوپی کی بیل بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ بیل یہ رہی ہے اس کو دکھانا بہت مشکل ہو جائے کیونکہ یہ بہت اونچی گس گئی ہے اس پر بھی پھول لگا ہوا ہے یہ مجاجند بیل ہے میری ویڈیو موجود ہے اس پر اچھلے وہاں دھوپ بھی ہے یہ اونچی چھلے گی ہے چھت سے بھی اونچی چھلے گی ہے نا تو وہ یہ والی بیل ہے تو ویڈیو گرینڈ اس روز سے کرتے ہیں یہ منچے روز کے ایک ورائیٹی ہے بہت ہی بیارہ روز ہے چھینٹیں ہوں جیسے اس پر نا پڑی ہوئی ہیں دھونت پڑے گی نا بھی دھونت پڑی ہے پڑھنا شروع ہو گئی ہے تو اس پر بھی ہلکہ ہلکہ آنے لگ گئے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں چھینٹیں تو ریڈ گلر کی اس پر چھینٹیں آ آنے لگ جاتی ہیں تو بہت بیارہ روز ہے انتہائی ہارڈی ہے بہت بڑی بوش بنتا ہے اس کو جھیلنا بندہ تنگ آ جاتا ہے بہت جگہ کھیرتا ہے ایک دوسرے گوپ پچڑ جاتا ہے دوسرے پلانٹس گوپ پچڑ جاتا ہے ہارڈی روز ہے انتہا کا ہارڈی ہے لیکن اس پر تھریپس کا ٹیک اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ اس کے برابر ہی ہوتا ہے یہ دونوں بہین بھائی ہیں تھریپس کے ٹیک میں نا تو چلیں یہ بھی دیکھ لیا آپ نے یہ بوش بنتا ہے چھوٹ ہوتے پتے ہوتے ہیں مینیچر کی فرائیٹی ہیں ایک چل میں اسے تو ویڈیو اچھے لگے اور اس کو لائک کر دینا شیئر کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا دعوم یاد اکنا اللہ حافظ